سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نولیج پاور آج کسی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی پاورفل اور نہایت ہی آسان عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں اگر آپ کے بچے پڑھائی سے بھاگتے ہوں جی چراتے ہوں دل لگا کر نہ پڑتے ہوں تو جو پاورفل اور آسان سا عمل ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ نے پورے یقین کے ساتھ اس آسان سے عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ ازہ و جللہ میرے رب کے فضل و کرم سے آپ کے بچوں کا پڑھائی میں خوب دل لگے گا آپ کے بچے دل لگا کر پڑھیں گے اور صرف دل لگا کر پڑھیں گے ہی نہیں بلکہ امتحانات میں بھی اچھے نمروں سے کامیابی حاصل ہوگی جن جن بچوں کے لیے آپ یہ عمل کریں گے وہ امتحانات میں بھی نمائع کارکردگی حاصل کریں گے اور اسی ویڈیو میں دوسرا عمل جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی پاورفل ہے اگر آپ کے بچوں کا حافظہ کمزور ہے جو بھی پڑھتے ہیں یاد نہیں رہتا تو یقین مانی ہے یہ دوسرا عمل زندگی میں صرف ہم نے ایک بار کرنا ہے آپ کے بچوں کا حافظہ بھی تیز ہوگا اور جو کچھ بھی وہ پڑھیں گے نہیں بھولے گا میرے رب کے فضل و کرم سے تو اگر آپ ہمارے آج کے دونوں وظائف جاننا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو بلکل توجہ کے ساتھ شروع سے آخر تک دیکھ سن اور سمجھ لینا ہے اور پھر پورے یقین کے ساتھ ان وظائف کو کرنا ہے تو اس سے پہلے ہم اپنے آج کے وظائف کی طرف بڑے نولیج پاور نے آپ کے لیے ایک نیو چینل سٹارٹ کیا ہوا ہے جس پہ ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں ولوگنگ کی ویڈیوز لرننگ ویڈیوز اور بھی بہت کچھ ہم اس اپنے نیو چینل پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اس چینل کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر بھی مل جائے گا اور اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹس کے اندر بھی آپ کو اس چینل کا لنک مل جائے گا اس چینل کو لازمی ویزٹ کریں ویڈیوز کو دیکھیں پسند آئے تو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہماری آج کی اس ویڈیو کو ان دونوں وظائف کو آپ نے لازمی ثواب کی نیت کر کے شیئر کر دینا ہے تو ہمارا آج کا جو پہلا عمل ہے بچوں کا پڑھائی میں دل لگانے کا اور امتحانات میں نمائیہ کارکردگی حاصل کرنے کا تو اب اس کو بالکل توجہ کے ساتھ سنیے اور سمجھئے پڑھائی میں دل لگانے کے لیے آپ نے روزانہ صبح جب آپ کا بچہ سویا ہو تو آپ نے یارہ مرتبہ الیون ٹائمز پڑھنا ہے رب زدنی علما بہتی آسانے دوبارہ سنیے رب زدنی علما رب زدنی علما تو اس دعا کو آپ نے یارہ مرتبہ پڑھنا ہے اول و آخر کم از کم تین تین مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھنا ہے تو اس عمل کی ترقیب کچھ یوں ہو جائے گی کہ آپ نے سب سے پہلے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے صبح میں پھر یارہ مرتبہ رب زدنی علما پڑھنا ہے پھر آخر میں تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور میں نے پہلے کہا تھا جب آپ کا بچہ سو رہا ہو تب آپ نے یہ عمل کرنا ہے جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں تو اس سوئے ہوئے بچے کے موں پر پھونک مار دیں پڑھنے کے بعد دم کر دیں بہت ہی آسان عمل ہے جیسے ہی آپ دم کر دیں گے پھونک مار دیں گے پھر فوراں آپ نے اپنے بچے کو جگہ دینا ہے نیند سے بیدار کر دینا ہے اب دیکھیں عمل بہت ہی آسان ہے جب صبح آپ اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں تو یہ چند سیکنڈز کا وظیفہ ہے فوراں اس وظیفے کو کریں بچے کے موں پر پھونک ماریں اور بچے کو نیند سے بیدار کر دیں جگہ دیں بس اتنا سا عمل ہے اور یہ عمل آپ نے روزانہ کرنا ہے جب تک آپ کے بچے کا پڑھائی میں دل نہ لگ جائے تو اس عمل کی برکتوں سے میرے رب کے فضل و کرم سے اگر ہمارا اعتقاد کامل ہوا تو ہمارے بچے دل لگا کر پڑھیں گے اور امتحانات میں بھی نمائن کارکردگی حاصل کریں گے تو اس سے پہلے ہم اپنے آج کے دوسرے بہت ہی پاورفل عمل کی طرف بڑھیں جو کہ ہے بچوں کا ذہن تیز کرنے کے لیے اور یہ عمل ہم نے زندگی میں صرف ایک بار کرنا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں گا کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے جلدی جلدی اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اور ہمارا آج کا پہلا وظیفہ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور آپ کے اپنے چینل نولیج پاور کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارا جو نیو چینل ہے عبدالمنان کے نام سے اس کا لنک کومنٹس کے اندر موجود ہے اس چینل کو بھی لازمی ویزٹ کریں تو ہمارا آج کا جو دوسرا عمل ہے بچوں کا ذہن تیز کرنے کے لیے جو بھی پڑھیں گے ان کو یاد رہے گا انشاءاللہ عزوجلہ تو آپ نے کرنا کچھ یوں ہے بوٹل کے اندر پانی لے لیجئے گلاس میں لے لیجئے تو اس پانی پر آپ نے سات سو چھاسی مرتبہ سیون ایٹ سکس سات سو چھاسی مرتبہ پوری بسم اللہ شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ پوری بسم اللہ شریف آپ نے سات سو چھاسی مرتبہ پڑھنی ہے اول و آخر کم از کم تین تین مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھنا ہے تو عمل کی ترکیب کچھ یوں ہوگی سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنے پھر سات سو چھاسی مرتبہ پوری بسم اللہ شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنی ہے پھر آخر میں تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پھر جو پانی آپ کے پاس ہے کوشش کریں کہ بوتل کے اندر لیں اگر گلاس کے اندر ہے تو گلاس کے اندر اس پانی پر پھونک مار دیں دم کر دیں اب یہ دم کیا ہوا پانی آپ نے اپنے ایسے بچوں کو پیلانا ہے جن کا دماغ حافظہ کمزور ہے جو بھی پڑھتے ہیں یا چیزیں ان کو یاد نہیں رہتی تو یہ پانی صبح و شام ان بچوں کو پلاتے رہے تو یہ عمل آپ نے صرف ایک مرتبہ کرنے زیادہ سے زیادہ 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ لگے گا تو اس پانی کو آپ نے ختم نہیں ہونے دینا جیسے ہی ختم ہونے کے قریب پہنچے اس میں پھر پینے والا پانی ملاتے رہیں اس کو بڑھاتے رہیں ایک بچہ ہے دو ہے تین ہے ان تمام کو اسی پانی میں سے صبح و شام پلاتے رہیں تو انشاءاللہ اگر آپ کا اعتقاد کامل ہوا یہ بات میں بار بار کرتا ہوں آپ کا اعتقاد کامل ہونا چاہیے کیونکہ وظائف کے اندر اگر آپ کے دل کے اندر کھٹکا موجود ہو شک ہو کہ پتہ نہیں اس وظیفے سے مجھے فائدہ پہنچے گا یا نہیں تو یہ بات نوٹ کر لیں ایسی صورت میں آپ کو کبھی بھی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے تو جب بھی کوئی بھی وظیفہ کیا کریں پورے یقین کے ساتھ کیا کریں اور آپ کا تلفز بھی ٹھیک ہونا چاہیے تلفز کا بھی بڑا اہم کردار ہے وظائف کے اندر کیونکہ تلفز ٹھیک ہوگا تو آپ اس وظیفے کی تمام برکات حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں نماز کی پبندی کیا کریں قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں برائیوں سے اپنے آپ کو بچایا کریں اور صدقہ دیتے رہا کریں صدقہ ستر بلاؤں کو ٹال دیتا ہے صدقے کی بہت زیادہ برکات ہیں تو جتنا بھی صدقہ آپ دے سکتے ہیں بڑا ہی اچھا گزرے گا تو یہ تھے ہمارے آج کے دونوں وظائف اگر ان دونوں وظائف کے حوالے سے کوئی بھی چیز میں آپ تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکا کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنے لیے اپنے عزیزوں اقارب کے لیے دعائیں کروانا چاہتے ہیں تب بھی آپ نے اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر دینا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ جتنے بھی دوست احباب کومنٹس کو پڑھتے رہیں گے وہ تمام کے تمام ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے اور نولیج پاور کی ٹیم بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گی اسی طرح آپ سے بھی ارض ہے کہ آپ نے ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور اگر آپ تمام دوست احباب ہم سے ویڈس ایپ نمبر پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں اپنا روحانی علاج کروانے کے لیے یہ بات ذہن نشین کر لیں ویڈس ایپ نمبر لینے سے پہلے یا رابطہ کرنے سے پہلے کہ اس ویڈس ایپ نمبر پر آپ نے وظائف پوچھنے کے لیے رابطہ نہیں کرنا کیونکہ تمام کے تمام وظائف نولیج پاور چینل پر موجود ہیں اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ دینولیج پاور ڈوٹ نیٹ پر بھی موجود ہیں نہ ہی آپ نے حال عوال کرنے کے لیے اس ویڈس ایپ نمبر پر رابطہ کرنا ہے ایسی دوست احباب جو واقعی اپنا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں جدو بندش کے معاملات ہیں جنات کے معاملات ہیں شادی کی رکاوٹیں ہیں کاروبار میں رکاوٹیں ہیں اولاد نہیں ہو رہی اولاد نہ فرمان ہیں نظر بد کے معاملات ہیں اس طرح کے جتنے بھی روحانی مسائل ہیں تو آپ ان تمام کے علاج کے لیے ہماری ٹیم سے ہمارے ویڈس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ویڈس ایپ نمبر ہمارا ایک پرانا تھا یو ایس والا ڈبل زیرو ون والا وہ ابھی بند ہے آپ نے اس ویڈس ایپ نمبر پر رابطہ نہیں کرنا اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو ڈلیٹ کر دیجئے اور ہمارا نیو ویڈس ایپ نمبر آپ ویڈیو کے اندر دیکھ لیجئے اس ویڈس ایپ نمبر کو اپنے پاس سیو کر لیں اور روحانی علاج کروانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں اگر آپ پاکستان سے باہر ہوں گے تو یہاں سے ہم آپ کو قرآنی تعویزات تیار کر کے بھیجیں گے تو ڈی ایچل کے ذریعے ہم بھیجتے ہیں تو اس کا خرچہ تقریبا پاکستانی چار پانچ ہزار روپے آ جاتا ہے کنٹری کا حساب ہوتا ہے لیکن ابھی تک پانچ ہزار سے زیادہ خرچہ کسی بھی کنٹری کا نہیں آیا تو وہ خرچہ آپ کو ہی دینا ہوگا آپ پاکستان میں ہیں تو دو سو تین سو چار پانچ سو روپے ٹی سی ایس کا خرچہ آتا ہے وہ بھی آپ کو دینا ہوگا اس کوریر کے خرچے کے علاوہ ہماری ٹیم کے ایک معقول سی فیس بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کے لئے تعویزات چالیس دن کے بیٹھ کے تیار کرتی ہے کافی محنت کرتی ہے آپ کے لئے تو یہ آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ خوشی خوشی اگر آپ کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں ویسے زیادہ فیس نہیں ہے ایک معقول سی فیس ہے تو آپ دے سکتے ہیں تو خوشی خوشی وہ فیس بھی دیا کریں تاکہ ہم اپنی ٹیم کو دے سکیں اور وہ اسی طرح محنت کر کے آپ کے لئے یہ کام کرتی رہے اور آپ اپنے آپ کو فیک لوگوں سے بچاتے رہیں جاہل لوگوں سے بچاتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام مسیبتوں سے دکھوں سے پریشانیوں سے محفوظ فرمائے ہمیں ایمان کی حالت پر آفیت والی موت عطا فرمائے سخت بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے آمین تو آج کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا ہستے مسکراتے رہیے گا اللہ حافظ